خود ہی پڑھ لینا لیکن میں آپ کو اس حاشیے کے اندر لائن نمبر ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ ٹھیک ہے آٹھویں لیند دیکھو ان اس حاشیے کی مجوسی ان تزواجہ بنتہو فوالا دتلہو ابنہ تین اپنی بیٹی سے شادی کی دو بچیاں پیدا ہوں ٹھیک ہے فمات المجوسی مجوسی مر گیا سمہ ماتا دہدال ابنہ تین پھر دو لڑکیوں میں سے ایک مر گئی اب یہ جو ایک مر رہی ہے نا فَإِنَّا مَاتَتْ عَنْ أُمِّنْ هَيَا اُخْتُنْ لِعَبْدٍ یہ مری اور اس کے پیچھے اس نے ایک ماں چھوڑی جو اس کی باپ کی طرف سے بہن بھی ہے باپ کی طرف سے بہن بھی ہے نا کیونکہ مجوسی نے اپنی بیٹی سے شادی کی تو اس بیٹی نے دو بیٹیاں جنی ایک بیٹی مر گئی ایک تو اس کی بہن ہے ٹھیک ہے نا ماں باپ کی طرف سے دوسری اس کی ماں ہے لیکن باپ کی طرف سے بہن بھی ہے کہ پہلے وہ باپ کی بیٹی بھی تھی ٹھیک ہے پدری بہن ہے اب دو نسبتیں اس کو حاصل ہو گئی نا دو قرابتیں ماں بھی ہے اور پدری بہن بھی ہے سمجھا گئی اب یہ دونوں قرابتوں کے اعتبار سے یہ حصہ لے گی ٹھیک ہے جو ماں ہے اچھے تجھے کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّهَا مَاتَتَنْ أُمِّنْ کہ ماں کو چھٹا تو ملے گا ماں ہونے کے اعتبار سے ٹھیک ہے اور وہ جو دوسری بہن تھی وَلِلْ اُخْتِ لِلَبَّي وَنْ اُمِّنْ اَنْ نِسْفُ جو دوسری بہن تھی سکی اس کے لئے نصف مل جائے گا اس کو ٹھیک ہے وَلِلْ اُمِّنْ اَسُدْسُ بِلْ اُخْتِيَةِ اور یہ جو ام ہے نا ام جس کو پہلے سدس ملا تھا ماں ہونے کے اعتبار سے اب اس کو ایک سدس مل رہا ہے اُخْتِ لِلْ اَبْ ہونے کے اعتبار سے پدری بہن ہونے کے اعتبار سے ٹھیک ہے نا جب اچھا پدری بہن ہونے کے اعتبار سے اس کو کیا مل رہا ہے سدس مل رہا ہے تو پھر کیا ہوگا دو قرابتوں کے اعتبار سے اس کو دو عشے ملے مثلا اگر یہ ایک شخصیت نہ ہوتی ماں علاق ہوتی اور ایک اس کی پدری بہن ہوتی یہ دو قرابتیں دو شخصیتوں میں تقشیم کی جاتی تو دونوں قوشہ ملتا نہ اب یہ دونوں قرابتیں ایک میں آگئیں تو وہ دونوں قرابتوں کے اعتبار سے اپنا حصہ لیں گی ٹھیک ہے لِمْ نَا لَمَّا اِتَوَرْنَا لُخْتِيَةَ لِلَبَّے کیونکہ جب ہم نے پدری بہن ہونے کا اعتبار کیا اللہ تھی وجدت فیلوم جو کہ ماں کے اندر پائی جا رہی ہے ٹھیک ہے تلستے کا کے سد سے بہا کہ وہ چھٹے سے کی مالک بنی تو سارا ذالے کا کل موجود ہے فی شخص سے ناخر تو وہ یوں ہو گئی گویا ہے ایک دوسرا شخص ہے کہ انہا تارا قاتل اختین کہ اس نے دو بہنیں چھوڑی جب دو بہنیں ہوں تو وہ ماں کو سل سے سد کی طرف لے جاتی ہیں اب اس کی ایک لحاظ سے دو بہنیں بھی ہیں ایک پدری بہن ہے اور ایک حقیقی بہن ہے ویسے تو ماں کو اولاد نہ ہو تو سل سے ملتا ہے لیکن اگر دو بہن بھائی ہو جائیں تو سل سے سد کی طرح وہ چلی جاتی ہے اب یہاں دو بہنیں تو بن گئیں ایک حقیقی اور ایک پدری ٹھیک ہے نا تو دو بہنوں کے ہوتے ہوئے ماں کا حصہ سلس نہیں بلکہ سدس ہوگا ماں نے ایک حصہ سدس لیا ماں ہونے کے لحاظ سے اور دوسرا حصہ پدری بہن ہونے کے اعتبار سے لے لیا اچھا جی ویسے یہ پورا آشیا بھی پڑھ لینا اس میں ایک اور اوپر والی شکل الگ بھی لکھی ہوئی ہے لیکن اس سے متعلقہ یہی شکل ہے اس قسم کے فکریں پرچے میں بھی آ جاتے ہیں وَلَا جَارِسُ الْمَجُوسِي بِلَنْ كِيَاتِ الْفَاسِدَتِي وَلْمَجُوسِي وَارِسْ نَيْهُوْتَا اُن نکاحوں کی بنیاد پر جو کہ فاسد نکاح ہوتے ہیں اللَّتِ يَسْتَحِلُونَهَا فِي دِينِهِم جن کو وہ اپنے دین میں حلال سمجھتے ہیں جن کو وہ اپنے دین میں حلال سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اب سورة آل جی ہے کہ یہ مجوسی جو ہے نا مجوسی ہے نا یہ مجوسی اس نے نکاح فاسد کیا ہے اپنی بیٹی سے نکاح کیا ہے اگر یہ زندہ ہوتا تو یہ اپنی بیٹی کا حصہ بیوی کے لحاظ سے جو بنتا تھا وہ نہیں لے سکتا تھا اس نکاح کی بنیاد پر ٹھیک ہے کیونکہ جن جو نکاح فاسد ہیں بلکہ بات تلیس سمجھو ان کی بنیاد پر یہ کوئی حصے نہیں لے سکتے اور ہمارے ملک میں اگر وہ اس طرح ہوں گے بھی تو ان کو جدہ جدہ کر دیا جائے گا ٹھیک ہے وَأَصْبَتُ وَلَدِ زِنَائِ وَلَدِ الْمُلَائِنَةِ مَوْلَى اُمِّهِمَا اچھا جی اب بیان کر رہے ہیں کہ زنا کا بچہ ہے اس کا اسبعہ کون ہوگا اور ملائے نا جس نے لیان کر لیا لیان کرنے والی عورت لیان کر لیا اس کا بچہ اب ان کا اسبعہ کون ہوگا مَوْلَى اُمِّهِمَا وہ ہوگا جو ان کی ماں کا مُتِق ہے یا اسبعہ ہے یا مولا کے دو مانے جو اس کی ماں کا مُتِق ہے یا ماں کا اسبعہ ہے وہی اس کا بھی اسبعہ ہوگا کیونکہ وَلَدِ زِنَا جو ہے اس کی حالت یہی بن گئی کلیار ہو گیا زنا پتہ چل گیا تو وہاں پر نصب جو ہے ماں کی طرف ہی منصوب ہوگا اور باپ جو ہے اس کی طرف اس کا نصب نہیں ہوگا کیوں کہ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشُ وَلِلْا حِرِ الْحَجَرُ ٹھیک ہے نا آئر کو پتھر ہی ملیں گے سنگسار ہی کیا جائے گا اس کو نصب اور رشتہ بیٹے بیٹی والا وہ اس کو حاصل نہیں ہو سکتا اور اسی طرح جو لیان کر جاتی ہے خامد نے کہہ دیا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے اس کی بنیاد پر لیان ہو گیا ایک دوسرے پر انہیں لانتیں کر دیں کازی کی معفل میں تو بچہ ملائنہ کو دے دیا جاتا ہے نا اب ان دو یہ دونوں بچے جب مریں گے تو ان کا باپ تو ہے کوئی نہ ظاہری طور پر انکار کر گئے ہیں ٹھیک ہے یہ شریعت انہیں دیتی نہیں ہے بیٹا ان کا اسبعہ وہ ہوگا جو ماں کا اسبعہ ہے یا ماں کا موتک ہے دونوں لحاظ سے بات درست ہو سکتی ہے وَمَنْ مَاتَ اور جو آجمی مرہ وَتَارَكَ حَمْلًا اور اس کے پیچھے اپنے پیچھے اپنا حمل چھوڑا یعنی اس کی بیوی کو حمل تھا مرا اور اس کی بیوی حملہ تھی تو کیا کریں گے وہ کیفہ مال وحوز کے مال کو موقوف کر دیا جائے گا تقسیم نہیں کیا جائے گا حتی تعدہ امرات و حملہ یہاں تک اس کی بیوی حمل جو ہے وضع حمل کر رہے فی قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ امام صاحب کے قول کے مطابق تو یہی کریں گے اس کا جو ہے حمل جو ہے اس کو روک لیں گے مال تقسیم نہیں کریں گے اچھا لیکن صورتحال یہ ہے کہ اگر بکیہ بارہ سا حدت سے مطالبہ کرتے ہیں تو ان کو یقینی مال دے دیا جائے گا جو ان کو ملنا تھا اور ایک لڑکا جو ہے اس کا مال باقی رکھ دیا جائے گا ٹھیک ہے اگر وہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کو دے دیا جائے گا اور اگر وہ بچی ہوئی تو اس کو بچی والا حصہ دے کر جو بچ رہے گا پھر وہ رسام تقسیم کھا دیا جائے گا ٹھیک ہے یہ امام ابھی یوسف کا قول ہے اور اسی پر ہی فتوہ دیا جا رہا ہے اور جن حضرات نے یہ فتوہ دیا ہے ان میں اس بھی جابین صاحب الحقائق محید قاضی خان وغیرہ ٹھیک ہے ان کا قول بھی یہی ہے امام زاہد اسی طرح کہتے ہیں اسی پر فتوہ بھی دیا ہے اور قاضی خان نے تو یہ کہا کہ وہ مختار و صدر شہید اور بہی افتا فخر الدین وہو المختار تصریحی کے اندر بھی یہی لکھا ہے ٹھیک ہے تو یہ لباب للمیدانی جو شرح قدوری ہے اس نے اس چیز کی وضاعت کر دی ہے کہ ایک لڑکے کا مال جو ہے وہ باقی چھوڑا جائے البتہ اس بارے میں اختلاف ہے ٹھیک ہے کہ کتنا چھوڑا جائے ابن مبارک تو کہتے ہیں چار بچوں کا چھوڑا جائے ٹھیک ہے اور امام صاحب کی طرف سے یہ بات وہ کرتے ہیں اور امام محمد کی طرف سے وہ یہ کہتے ہیں کہ دو لڑکوں کا مال جو ہے وہ باقی چھوڑا جائے لیکن امام ابو یوسف کا قول جائے کہ ایک لڑکے کا مال جو ہے اس کو تقسیم نہ کیا جائے اور اسی پہ ہی پتوا دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ چار والی بات اس لیے کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ چار بچے وہی ایک بطن میں عام طور پر کوئی رہ سکتے ہیں اور ان کا اپنا تجربہ اس دور کا ہوگا اس دور میں چار ہی رہے ٹھیک ہے پھر تو اس میں ایک شاز و ناظری کو ایشی صورت ہوتی ہے نا ہوگی تو پھر تو قسمت جو تقسیم جو ہے اس کو توڑا ہی جائے گا ٹھیک ہے دوبارہ پھر تقسیم کی جائے گی سمجھ آگئے نہیں اور اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ چھ مہینے کے اندر اندر وہ بچہ پیدا بھی ہو جائے آگے جی وَلْ جَدُّ اَوْلَى بِالْمِیْرَاسِ مِنَا الْإِخْوَةِ اِنْدَابِ حَنیفَةً کوئی شاہ نہیں ملے گا دادہ ہی اسبہ ہوگا بھائی اسبہ نہیں بنیں گے باپ کی ادھا موجودگی میں دادہ ہے اور بھائی ہیں تو دادہ اسبہ ہوگا سمجھ آگئی بات کی اچھا وَقَالَ عَبُوْ جُوسف وَمُحَمَّدْ رَحْمَهُمَ اللَّهُ تَعْلَى امام ابو جوسف اور امام محمد کہتے ہیں کہ جو قاسموں کہ وہ دادہ جو ہے وہ اس میت کے جو بھائی ہیں ان کو کے ساتھ مال تقسیم کرائے گا اگر اس کو اس تقسیم میں سلس سے کم ملتا ہو تو پھر نہیں سلس سے کم نہیں دیا جائے گا ورنہ وہ ان کے ساتھ کیا ایک قسیم بنے گا حصہ دار بنے گا لیکن فتوہ یہاں بھی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے قول پر ہے کہ دادہ ہی مقدم ہوگا ٹھیک ہے ویضائی تعمال جدہ تو اور جب کئی جدہات جمع ہو گئیں فتسو دو سول اقراب ہنہ تو قریب ترین جو دادی ہے اس کو وراثت میں سا دیا جائے گا اور وہ دوسروں کے لئے حاجب ہوگی ویاجو بل جدو امہو دادہ جو ہے وہ کیا ہے میت کی جو دادی ہے دادہ جو ہے اپنی ماں کے لئے حاجب ہوگا دادہ جو ہے اپنی ماں کے لئے حاجب بن جائے گا ٹھیک ہے وَلَا تَعْرِشُ أُمُّ أَبِّلْ أُمْ بِسَاحْمِنْ اور وارش نہیں بنے گا نہیں ہو سکتی ماں کے باپ کی ماں نانے کی ماں نانے کی ماں وارش نہیں ہوگی کسی حصے میں نانے کی ماں وارش نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے اچھا وَكُلُّ أُجَدَّتِنْتَعْجُبُ أُمْحَا ہر دادی جو ہے اپنی ماں کے لئے حاجب ہو جائے گی دادی ہے تو پردادی کو کچھ نہیں ملے گا پردادی ہے تو لکڑ دادی کو کچھ نہیں ملے گا ٹھیک ہے نا یہ طریقہ ہوگا تو اس کو بالاختصار یوں بھی سمجھ لیں کہ میت کا باپ اپنی ماں یعنی میت کی دادی کے لئے حاجب بنتا ہے میت کا باپ ہو تو دادی کو کچھ نہیں ملتا اچھا اور نانی کے لئے حاجب نہیں بنتا میت کا باپ یاد رکھنا اور میت کا دادا اپنی ماں کے لئے حاجب بنتا ہے میت کی ماں ہر قسم کی دادیوں اور نانیوں کے لئے حاجب ہے ماں موجود ہوگی تو کچھ ہی نانی اور دادی کو کچھ نہیں ملے گا بات سمجھ آگئی تو یہ وہ حشے ہیں جو باب اور رد کے اعتبار سے پکشین پھیے گا ہے تو انشاءاللہ العزیز کال باب اور زبیل ارہام زبیل ارہام کے بارے میں آپ کو پڑھا جائے گا لیکن اس کا مطالعہ بہتر انداز میں آپ کر کے آئیں گے پچھلا بھی کلیر کرو ورنہ آگے سمجھ نہیں آگا اساب الفرائض پہ آکے میں روک لوں گا اور پھر یہ سارا کچھ پہلے سننا چاہیے تاکہ آپ کو یہ تمام اصبر ہو جائیں کیونکہ اس کے بعد یہ مشکی سوالات ہوں گے تو ایک میت مثالیں ہوں گی ایک میت ہوگا اس کے قیبر صاحب کے سامنے پیش کریں گے آپ نے اتر کا تقسیم کرنا ہوگا یہ سارا کچھ دیکھنا ہوگا سیکھتا ہے وآخر دعوانوانی الحمدللہ ورسلہ اعوذ اللہ من الشیطان ورزیم بسم اللہ ورحبان 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 لا اوذر بالأرخاب وإلا نحجتن بالمجیس عفت ولا نحجتن بالمجیس عفت ولا نحجتن بالمجیس عفت وهم عشرتن ولد البنت وولد البت وبنت الاقیت وبنت العمد والخال والخالت وابل امی والعم دل امی والعمت وولد محقیت من الامی ومن ادلابهن واؤنا هم من کان من قلل المجید هم غلد ابوين او احدهما وهم بناتو اقوال وولاد الاقوال هم غلد ابواء ابوائه ولد ابوائي ابوائه ولد ابوائي ابوائه او احدهما وهم الاخوال والخالات والعمات ویزا سوا وارثان في جاوجت فاولا هم من ادلاب وارث واقربهم اولا من ابعادهن اور کوئی پڑو موطقو موالات موطقو 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم آج کے مسائل کا تعلق زول ارہام شئے ہے ارہام یہ رحم کی جمع ہے اور یہاں سے مراد ایسا قریبی آدمی وَوَقْرِيبٌ لَيْشَ بِعَصْبَةٍ وَلَا عزیز سامن کہ نہ تو وہ اسبع ہو اور نہ ہی اس کا کوئی حشہ قرآن مجید میں بطور وراثت مقرر کیا گیا ہو یعنی اصحابِ فروض میں سے بھی نہ ہو اور اصبات میں سے بھی نہ ہو اور وہ قریبی ہو کسی نہ کسی لحاظ سے اس کا رحم جو ہے کسی جگہ مشترک ہوتا ہو ٹھیک ہے قرآن مجید میں آتا ہے وَأَوْلُ الْأَرْحَامِ بَعْدُمْ أَوْلَابِ بَعْدِ سورہِ حضاب ہے تو یہاں یہ بیان کرنا یہ چاہتے ہیں کہ جب کسی میت کا اسبعہ بھی موجود نہ ہو اور اصحابِ فروض یعنی زو سہم بھی کوئی نہ ہو تو زول ارحام جو ہے ان کے اندر اس کی دراست کو تقشیم کیا جائے گا اسبعہ سے مراد اسبعہ سببیہ بھی نہ ہو اسبعہ نسبیہ کی تینوں کشمیں بھی نہ ہوں اسبعہ سببیہ یعنی آزاد کرنے والا آقا بھی نہ ہو تو پھر کیا ہے براست تقشیم کی جائے گی اس زول ارحام میں کیوں کہ مولا لطاقہ جو ہے مقدم علا زول ارحام ہے البتہ مولا الموالات جو ہے مؤخرن عنی زول ارحام جوہرہ کے اندر لکھا ہے کہ مولا الموالات جو ہے وہ زول ارحام سے مؤخر ہوگا اور مولا الاطاقہ ازاد کرنے والا آقا وہ مقدم ہوگا کہتے ہیں اذا لم یکون للمیتِ اسبعہ تون والا زو سامن جب کشی میت کا اسبعہ بھی موجود نہ ہو اور کوئی مقرر حصے والا آدمی بھی موجود نہ ہو تو وارث اہو زول ارحام ہے تو اس کے جو زول ارحام ہیں وہ اس کے وارش ہوں گے اور وہ کون سے ہیں وہ ہم عشرہ تون وہ داس قسم کے لوگ ہیں نمبر ایک والد البنت بیٹی کی اولاد وہ دوتے دوتیاں ہو گئی ہیں جیزہ الارحام میں ہیں ان کا کوئی حصہ مقرر بھی نہیں اسبعہ بھی نہیں وولد الاختے بہن کی اولاد بھانجے بھانجیاں و بنت الاخے بھائی کی بیٹیاں بھائی کی بیٹی کون ہے بھتی جی اس کا پہلے ساکھ نہیں آپ نے پڑھا ٹھیک ہے نا بھتی جو تھے وہ تو اسبعہ میں داخل تھے نا بھائی نہ تھا تو بھتی جے لے جاتے تھے بھابا کے یا مال لیکن جو بھتی جے کی بہنیں ہیں وہ کیا ہیں زول ارحام میں ہیں یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ بطور اسبعہ صرف دو کشم کی عورتیں جو ہیں ان کو وراست میں حصہ ملتا ہے بیٹیاں ہیں ٹھیک ہے یا پوتیاں ہیں یا کسی انسان کی بہنیں ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھائیوں کے ساتھ اسبعہ بن جاتی ہیں ان کے علاوہ جو ہیں وہ مذکر جو ہیں ان کو اگراست میں صدیہ جاتا ہے بطور اسبعہ و بنت الامے چچے کی بیٹی پتریر بن گئی یہ بھی زول ارحام میں ہے اسبعہ نہیں ہوں گے تو پھر اس کوئشہ ملے گا والخالو مامو زول ارحام میں ہے والخالہ تو پوپی اے نا خالہ خالہ سے مراد خالہ وعبو الام اور ماں کا باپ نانا نانا بھی زول ارحام میں ہے والعمو لعم اور ماں کا چچہ نانے کا بھائی ہے نا وَلْعَمَّةُ فُوْفِي وَوَلَدُ الْأَخْ مِنَ الْأُمْ اَخْ مِنَ الْأُمْ کی اولاد اخیافی بھائیوں دن اخ من الْأُمْ اخیافی بھائی کی اولاد یعنی مادری بھائی کی اولاد وَمَنْ عَدْلَى یہ دس کشمیں ہیں ان میں وراست تقسیم کی جائے گی وَمَنْ عَدْلَى بِهِمْ اور جو ان کے ذریعے سے رشتہ داری کا تعلق پکڑے عَدْلَى جُبْلِی رشتہ داری کا تعلق پکڑنا ان جب میں بھی اس طرح لکھا ہے ان تَصَبَ بِهِمْ یعنی جو ان کے ذریعے سے منصوب ہو تو ان کی آگے اولادیں آئے نا تو وہ انہی کے ذریعے سے منصوب ہوتی ہیں مئے تک فَأَوْلَاهُمْ مَنْ كَانَ مِنْ وَلَدِ الْمَيِّتِ ان میں سب سے اولا کون ہوگا جو میت کی اولاد ہوگی میت کی اولاد میں کون ہیں دوتے دوتیاں ہیں زبال ارہام میں جو میت کی تو میت کی اولاد میں ذو رحم کون ہے اس کی دوتی ہے ٹھیک ہے نا جو دوتی کی جو اولاد ہوگی ٹھیک ہے سُمَّا وَلَدِ الْأَبْوَيْنِ اوْاَحَدِهِمَا پھر مان باپ کی اولاد یا ان میں سے کسی ایک کی اولاد اب مان باپ کی اولاد میں زیرام کون ہے مان باپ کی اولاد جو تھی مان باپ کی اولاد میں بھائی بہنیں آئے نا بھائی بہنیں تو زبال ارہام میں نہیں وہ تو اسبات میں آ جاتے ہیں بھائی کی جو اولاد ہے وہ بھی اسبات میں آتی ہے تو بہن کی جو اولاد ہے بھانجیاں وہ زورا ہمیں لکھا ہوا ہے نا اس میں تو بھانجی کی اولاد بھانجی اور بھانجی کی پھر اولاد جو ہے وہ اسہ لے گی اچھا جی اوہد امہ والد الابوین اوہد امہ اب والد الابوین سے مراد تجھے ایک حقیقی بھین بھائی حقیقی بھین کی اولاد اور پھر اس کی اولاد اور وہ اپنی ماں جو اس میت کی بھانجی ہے اسی کے ذریعے سے اس کے طرف منصوب ہو رہی ہے وہ کون ہے وَهُمْ بَنَاتُ الْإِخْوَتِ وَأَخْوَالْ أَوْلَادُ الْأَخْوَاتِ تو یہ ولد ابوین اوہد امہ کون ہے هُمْ بَنَاتُ الْإِخْوَتِ وَأَوْلَادُ الْأَخْوَاتِ بھائیوں کی بیٹیاں اور بہنوں کی اولاد بھائیوں کے بیٹے نہیں ذکر کیے کیونکہ بھائیوں کے بیٹے تو بھتیجے ہیں بھتیجے تو کیا ہوتے ہیں اسبعہ ہوتے ہیں بھائیوں کی بیٹیاں ذوال ارحام میں ہیں اور بیٹیوں کی بیٹیاں پھر اولاد جو ہے وہ بھی ذوال ارحام میں آئے گی اور اسی طرح بہنوں کی جو اولاد ہے بھانجیاں جتنیاں بھی بہنیں ہیں تو وہ بھی کیا ہیں ذوال ارحام میں آئے گی سُمَّ وَالَدُ وَأَبَوَيْهِ اَوْاَحَدِ حِمَا پھر اس کے بعد کس کا نمبر آئے گا ماں باپ کے جو ماں باپ ہیں ان کی اولاد ماں باپ کے ماں باپ کون ہیں دادہ دادی ہے نا تو دادے دادی کی اولاد کون ہوتے ہیں چچے اور پھوپیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کون داخل ہوگی پھوپی آئے گی چچا تو ذوال ارحام میں آئے گا پھوپی پھر پھوپی کی اولاد یہ ذوال ارحام میں آئے گی سمجھ آگئی بات نہیں اچھا او اہدِ حِمَا یا دادے یا دادی میں سے کسی ایک کی اولاد یعنی اس کے باپ کی جو علاتی بہنیں ہیں یا خیافی بہنیں ہیں